سیل فون ڈیم میں گر پڑا فون ڈھوننے کے لیے ایک آفیسر نے ڈیم سے اکیس لاکھ لیٹر پانی خالی کروا دیا چھتیس گڑھ میں یہ عجیب غریب واقعہ پیش آیا چھتیس گڑھ کے کانکیر زیلے میں ایک آفیسر نے ایک لاکھ روپے کا موبائل فون ڈیم میں گر جانے پر اس نے ڈیم سے اکیس لاکھ لیٹر پانی خالی کروا دیا جس سے ایک اشاریہ پانچ ہزار اکڑ زمین سیراب ہو سکتی تھی تفصیلات کے مطابق کانکیر زیلے کے پکھنجور میں کھیر کٹا پرالکورٹ ڈیم میں کام کرنے والا فوڈ آفیسر کا ایک لاکھ مالیت کا فون ڈیم میں گر گیا اس کے بعد مخامی لوگ اس کی تعلاش کے لیے ڈیم میں کافی دیر تک ڈھوننے لگے جب فون نہیں ملا تو تین دن تک تھٹی ایچ پی کے دو ڈیزل پمپ لگا کر ڈیم سے اکیس لاکھ لیٹر پانی خالی کروا دیا گیا اس کے بعد فون مل گیا لیکن یہ نہ کرا ہو گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ فوڈ آفیسر راجش وشواز گوشتہ پیر کو چھٹی منانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیم پہنچے تھے جہاں ان کا فون سیلفی کے دوران پانی میں گر گیا پندرہ فیٹ تک پانی بھرا ہوا تھا پانی نکالنے کے لیے تیس ایچ پی کے پمپ لگاتار تین دن تک استعمال کیے گئے پمپ پیر کی شام شروع کیے گئے جو جمعرات تک جاری رہے ہیں شکایت ملنے پر محکمہ آپاشی کے آلہ حددار فوری موقع پر پہنچ کر پانی بند کروایا لیکن تب تک چھے فیٹ پانی ڈیم سے باہر جا چکا تھا یہ تقریباً اکیس لاکھ لیٹر ہیں یہاں گریموں میں بھی دس فیٹ سے زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آس پاس کے رہنے والے جانور بھی پانی پیتے ہیں فون کو نکالنے کے لیے ڈیم سے لاکھوں لیٹر پانی چھوڑ دینے کے واقعے کے بعد بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اوپی چودری نے فوڈ آفیسر کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا اور اس واقعے کی اتنا میڈیا میں بھی آگئی جس پر زیلے کلیکٹر نے فوڈ آفیسر راجش بشواس کو مطل کر دیا موسیقی